چودہ سو چوالیس ہجری تھا اس اجلاس میں علماء اکرام نے مختلف مقامات سے شرکت فرمائی آج بروز جمرات انتیس رمضان المکرم چودہ سو چوالیس ہجری پر مطابق بیس اپریل دو ہزار تئیس بعد از نماز مغرب علماء پشاور کا ایک نمائندہ اجلاس بسلسلہ روحیت حلال شوال المکرم چودہ سو چوالیس ہجری جامع مسجد قاسم علی خان پشاور میں منقض ہوا اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء اکرام نے شرکت فرمائی اجلاس میں ایسی شہادتیں نہیں گزری جو تقاضہ شریح پورا کرتی اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدم ثبوت کی بنا پر وفق ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمال سلسین کرتے ہوئے رمضان مبارک کے تیس دن پورے کیے جائیں گے لہٰذا کل بروز جمعہ تیس رمضان مبارک ہوگی اور یکم شوال المکرم چودہ سو چواریس ہجری بائیس اپریل سن دو ازار تئیس کو ہوگی بروز ہفتہ اور یہ عید الفضر کا پہلا دن ہوگا اللہ قویم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں آمین یا رب بن عالمین آمین یا رب بن عالمین آمین یا رب بن عالمین